سنوٹ ساچھ ہم بات کریں گے ہیومن آئیک یعنی انسانی آنکھ جو کس طرح سے ورکنگ کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرز کریں ہمارے پاس اب اس کے انٹرانل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس کورنیا ہے جو باہر جو سب سے جو آوٹر لیروں پارٹ ہوتا ہے آپ کی آنکھ کا جس کے اوپر آپ لینز جو ایکسر لگاتے ہیں جس میں سے لائٹ پاس کر سکتی ہے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ میڈیم ہوتا ہے اس میں سے لائٹ ایزیلی پاس کرتی ہے جو کہ پاس کرتے ہوئی آپ کے انٹ پہ ریٹینا کے اوپر جاتی ہے جہاں پہ آپ کا ایمیج بنتا ہے اب اگر آپ نیکس چلتے ہیں تو آپ کے پاس آئرس ہے جو آپ کی آنکھ کا کلرڈ پورشن ہے آپ کا آئرس جو ہے وہ آنکھ کا کلرڈ پورشن ہے جو بسیکلی کونٹی آف لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے کس طرح سے کہ اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اوپننگ ہے یعنی یہ اوپننگ ہے یہ کیا کرے گا جس کو ہم پیوپل کہتے ہیں جو اوپننگ is called پیوپل اب یہ کیا کرے گا اگر آپ اپنی آنکھ کو ایکسپوز کرتے ہیں یعنی سامنے لے کے جاتے ہیں ایک ڈیم لائٹ کے جب آپ اس کو ڈیم لائٹ کے سامنے لے کے جائیں گے تو یہ آپ نے آئرس جو ہے وہ آپ کے پیوپل کا سائز انکریز کر دے گا تاکہ زیادہ زیادہ ریز آف لائٹ انٹر ہو سکے اور ریٹینہ تک پہنچیں تاکہ آپ اس ایمج کو دیکھ سکیں اسی طرح اگر آپ ایک برائٹ لائٹ کے سامنے جائیں گے جیسے اکثر آپ سورج کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم آنکھیں اپنی تھوڑی چھوٹی کر لیتے ہیں اس کا سائز یعنی آئرس جو ہے وہ آپ کے پیوپل کا سائز سمول کر دے گا تاکہ کم سے کم لائٹ یعنی جتنی آپ کے لائٹ ریٹینہ کو ریکوائیڈ ہوتی ہے ایمج بنانے کے لیے یا ایمج بنانے کے لیے وہ آپ لائٹ اتنا ہی آپ کا آئرس جو ہے وہ آلاو کرے گا کہ لائٹ اس میں سے پاس کرے تو بسیقل ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئرس جو ہے وہ کونٹی آف لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے اماؤنٹ آف لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں تو آپ کے آنکھ کے اندر ایک لنج لگا ہوا ہے جو کہ کنورجنگ نیچر کا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ٹرانسپیرنٹ بوڈی جو کہ ایجز سے بھاریک ہو اور سنٹر سے موٹی ہو وہ آپ کے پاس کہلاتی ہے کنورجنگ لینج جو ریز اف لائٹ کو کنورج کرتا ہے ایک پوائنٹ کے اوپر یعنی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سنٹر آف لینج ہوتا ہے یعنی اس کو میں وائٹ کلر کے اندر ہی شو کرتا ہوں یعنی جو لینج کا سنٹر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آپٹیکل سنٹر اب اگر آپ ایک ایسی یعنی اس کا اور وہ پوائنٹ جہاں پہ ریز اف لائٹ تمام فوکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس کہلاتا ہے فوکس فرکزمپل یہ اس کا فوکس ہے اور یہ آپٹیکل سنٹر ہے تو ایسی لائن جو فوکس اور آپٹیکل سنٹر سے پاس کرتی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس لائن کو ہم بولتے ہیں جی یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے پرنسپل ایکسز اب آپ کا ایمیج جب بنتا ہے وہ آپ کا بنتا ہے ریٹینا کے اوپر یہ جو پارٹ آپ کا یہ ریٹینا کے اوپر جو کہ کنیکٹیڈ آپ کی آپٹیکل نرو کے ساتھ یعنی جو بھی اس کے اوپر ایمیج بنے گا وہ تھرہ آپٹیکل نرو ایک میسج لے کے جائے گا آپ کے نروس سسٹم تک وہ اس کو انٹرپریٹ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کے سامنے کس طرح کی اوبجیکٹ جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فر ایکسپل آپ کا اوبجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے فر ایکسپل یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ ہے تو وہ ری اف لائٹ چلیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں جی وہ ری اف لائٹ جو کہ آپٹیکل سینٹر سے یعنی پرنسپل ایکسز کے پرلیل ہے فر ایکسپل لائک دس وہ آپ کے اس کنویکس لینس جو کہ کنویکس لینس ہے جو تمام ری اف لائٹ کو ایک پوائنٹ پہ فوکس کرتا ہے وہاں سے according to laws of refraction پاس کرے گی یعنی فوکس سے پاس کرتی ہے اور آپ کے ریٹینا کے اوپر آئے گی چلے ہم یہاں پہ اس کیسے کرتے ہیں اس کو ریڈ کلر کے اندر شو کرتے ہیں تاکہ اپیر ہو جائے یعنی after passing from the lens اس کو ہم ریڈ کلر سے شو کرتے ہیں یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوکس سے پاس کرے گی اور فوکس سے پاس کرنے کے بعد یہ ریٹینا کے اوپر آگی اور وہ ری اف لائٹ جو کہ آپ کے optical center سے پاس کرتی ہے وہ undeviated رہتی ہے اور اپنی direction change نہیں کرتی اور جس point پہ جا کے دونوں meet کریں گی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو ایک image نظر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ this is how کہ human eye اس طرح سے کام کرتی ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک real image بن رہا ہے یہ آپ کے پاس میں یہاں پہ شو کرتا ہوں ایک real image بن رہا ہے inverted image بن رہا ہے یعنی ultra بن رہا ہے اور real بن رہا ہے کیونکہ rays کے proper ملنے سے ہی آپ کے پاس image بنتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک human eye کے اندر جو lens use ہوتا ہے جو کہ convex lens ہے ٹھیک ہے اب میں نے سلیری muscle جو ہیں وہی again وہی بات کہ یہ control کریں گے accommodation power of the lens یعنی accommodation power of the lens کے جو میں بھی بات کرنے لگا تھا کہ ایک human eye اور ایک human eye کے اندر جو lens use ہوتا ہے اور ایک جو ہمارا کیمرا کے اندر lens use ہوتا ہے اس کے اندر کیا فرق ہے human eye کے جو camera کے اندر lens ہوتا ہے for example یہ lens ہے جو کہ converging nature کے اس کا ایک focal اس کی ایک fix focal lens ہے یعنی distance between focal lens کیا ہوتا ہے optical center سے لے کے focus تک جو distance ہے یہ آپ کے پاس کہلاتا ہے focal lens اب جو آپ کے پاس camera کے اندر lens use ہوتا ہے جو ہمارے پاس artificial lens ہم بناتے ہیں خود ٹھیک ہے جو کہ glass یا plastic کے بنتے ہیں اس کے اندر اس کا جو focus lens ہوگا for example اگر ray of flight یہاں سے آ رہی ہیں تو اگر وہ ایک ray of flight یہاں سے پاس کری تو تمام وہ ray of flight جو کہ اس principal axis کے parallel ہیں وہ اس focus میں اسی focal lens اسی focus میں سے پاس کریں گی تو اس کا focal lens کیا ہے fix ہے اس کا focal lens fix ہے اسی طرح سے اگر آپ نے چھوٹا بڑا یہ image لینا تو پھر آپ object کی position change کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو object کی position change کرنی پڑے گی object کو focus پر رکھیں گے sometime آپ focus کا جو double ہوتا ہے 2F یعنی sometime focus پر رکھیں گے sometime 2F پر رکھیں گے sometime in between رکھیں گے یعنی جس طرح آپ کو image چاہیے آپ کو image object کی direction change کرنی object کی position change کرنی پڑتی ہے لیکن human eye کے اندر یا human eye کے اندر جو lens use ہوتا اس کے اندر یہ ability ہے کہ وہ object کے لحاظ سے اپنے focal lens کو change کرتا ہے جو کہ with the help of ciliary muscle کرتا ہے یعنی ciliary muscle اس lens کو اپنا size increase کرنے میں یا decrease یعنی thin یا thick کرنے میں پتلا lens ہو جائے گا یا موٹا lens ہو جائے گا جو کہ object کے مطابق اپنی position کو adjust کرتا ہے یہ جو اس کی power ہے کہ object کے مطابق آپ کو accommodate کرنا this is called accommodation power of lens accommodation power of lens اب یہ کیسے کرتا ہے اس کو بھی دیکھتے لنز اپنے اپنی یہ for example یہ ہمارے پاس eye ہے this is eyeball یہ ہمارے پاس ایک eyeball ہے اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ for example آپ نے ایک object بہت دور رکھ دی ہے for example یہاں پہ ایک object بڑھا ہو ہے چلے میں یہاں پہ show کرتا ہوں this is an object اب آپ کا image بنے گا آپ image آپ دیکھیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب تک آپ کی raise of light ہے وہ دونوں focus سے pass کرنے کے بعد آپ ریٹینہ پہ meet نہیں کریں گی تو آپ image blood نظر آئے گا ریٹینہ پہ فوکس کریں گے تو image clear اور شاپ نظر آئے گا for example آپ کو رکھتا ہے یہاں پہ رکھتا ہے تو آپ دیکھیں گے ایک ray of light جو آپ کے optical سے پاس کرے گی اور وہ ray of light جو آپ کے optical center میں سے پاس کرے گی میرے سے lines اتنی straight نہیں بن رہی چلیں ہم کوشش کر لیتے ہیں اگر ایک ray of light جو آپ optical center میں سے پاس کرے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جس کی direction چینج نہیں ہوتی اپٹیکل center میں سے پاس کریں اگر lens نے فوکل لینڈ کو increase نہیں کیا اکمو date نہیں کیا دور object کے لئے حاصل یہ یہ یہاں پہ میٹ کریں تو image آپ کا یہاں پہ in between بن رہا یہ ویٹریس پورشن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دور کی object جب آپ کسی object کو دیکھتے ہیں تو آپ کی eye لینڈ لگا ہو ہے اس کے اندر ability ہے کہ آپ size کو shrink لیتا یعنی پتلا کر لیتا یعنی سلیری muscles کو use لینڈ لینڈ focal length بڑھا دے گا یعنی پہلے اگر focal length اتنا تھا یعنی آپ optical center سے لے اور جو آپ کے focus تھا جو distance پہلے تھا تو اب وہ اتنا کر لے گا ٹھیک ہے آپ کو thin کر لے گا یعنی اس size بھی ہو جائے گا یعنی اگر آپ سامنے سے دیکھیں گے تو ایسے نظر آئے گا اگر آپ سامنے فلائٹ جو پرلل آفٹر پاسنگ پرنے کے بعد یہ فوکس میں سے پاس کرے گا یہ تو understood سی بات ہے اور وہ ریا فلائٹ جو آپ کے optical center میں سے پاس کرے گی آپ پھوڑا سا کلیر شو کرتے ہیں آپ ٹھوڑا سنٹر میں سے پاس کرتی ہے آپ اس کو پروپر سکیل سے ریا فلائٹ optical center میں سے پاس کرے گی اس کے ریٹینا کے اوپر آکے کٹھی ہوتی ہیں تو آپ کو ایک کلیر امیجر نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے دور کی object کے لیے جو lens ہے وہ آپ کو thin کر لیتے اور اپنے focal lens کو increase کرتے ہے اسی طرح سے اگر آپ نزدیک object کی بات کرتے ہیں اگر آپ object کو نزدیک رکھ لیتے ہیں اگر object کو اٹھا کے نزدیک رکھ لیتے ہیں اب object کیا کرے گا یہ lens کیا کرے گا تھک ہو جائے یعنی موٹا ہو جائے اس طرح ہو جائے گا سائز میں موٹا ہو جائے گا اور اگر آپ فرنٹ سے دیکھیں گو بلکل آپ گول نظر آگ یعنی اکثر میں نے دیکھ ہے کہ میں بچپر میں پینسل اپنی آنکھوں کے نزدیک لے چاہتا تو مجھے تھوڑا سا پین بھی ہوتا تھا آپ آنکھیں تھوڑی سی زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے اپنی پوزیشن اپنے سائز کو چینج کر ہے تو یہ اگر فوکل انت ہوت نہیں رکھے گا تو ایک ریا فلائی یہاں سے جا رہی ہے جس میں سے پاس کر اگر فوکل انت اتنا ہے تو ادھر سے گزرے گی اور جو فوکل انت میں سے پاس کر گی تو یہ تو سموٹ لائک جا ریٹینا سے بھی بیک سائی پہ میٹ کریں گی تو آپ کو ایمیج کلیر نظر نہیں آئے گا اب اس کیس میں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے اپنے فوکل انت کو سمول فوکل انت اس کا پہلے زیادہ تھا اس نے فوکل انت کو سمول کر لیا اٹومیٹک سی بات ہے آپ اس کو laws of reflection پڑھیں تو سائز آٹومیٹک سمول ہو جائے گا جب وہ تھک ہو جائے گا تو وہ ریا فلائٹ جو پرنسپل ایکسز کے پرلل ہے یہاں سے پاس کرتی ہے اس میں پاس کرنے کے بعد فوکس میں سے پاس کرے گی اور وہ ریا فلائٹ جو آپ کی پول میں سے پاس آپ کے جو آنگ کے اندر لینز لگا ہوا اس کے اندر یہ پاور نہیں ہوتی اس وجہ سے ہم اس کو کمونٹیشن پاور گئے دو چیزیں دو کنسپٹ ہیں ایک فار پوائنٹ اور ایک نیئر پوائنٹ یعنی جس طرح آپ نے دیکھا تھا آپ کے جو ایر ہوتے ان کے اندر بھی ترین جو دیسٹنس کلیر لی شارپ ایمج دیکھ سکتے ہیں 25 سنٹی میٹر 25 سنٹی میٹر سے کم ڈسٹنس پر اگر کوئی ابجیکٹ پڑا ہوگا تو آپ اس کو کلیر نہیں دیکھ سکتے یعنی فوکل اندھ کو اس حد تک سمال کر سکتے اگر 25 سنٹی میٹر تک نزدیک لائیں گے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ کم کریں گے تو آپ کو image بلر نظر آئے گا اس طرح سے اور یہ پوائنٹ کلاتا ہے اس کا نیئر پوائنٹ جو کے لحاظ سے بڑھتا جاتا ہے ایج کے لحاظ سے 25 سنٹی میٹر کے اس کو بولتے ہیں least distance of distinct vision اور یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ object رکھتے ہیں اور فار پوائنٹ کیا ہے وہ پوائنٹ جہاں تک آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں اور وہ دیکھیں تو وہ انفینیٹ ہے یعنی آپ یہاں پہ بیٹے sun کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سٹارز کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ آپ سے لاکھوں میل دور ہیں اور یہاں بڑے آرام سے دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا فار پوائنٹ ہے وہ انفینیٹی ہے دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو رینج ہے آنکھ کانوں کی رینج کی بات کی دیکھنے کی رینج ہے رینج آف آئی کیا ہے رینج آف آئی بسی دسٹنس ان بیٹوین آپ کا نیر پوائنٹ یعنی نیر پوائنٹ سے لیکن انفینیلی تک کا دسٹنس ہے یعنی 25 سنٹی میٹر سے آگے آگے تک یعنی اس کے باک سیٹ پر جائیں گے یہاں یہاں سے لیکے انفینیلی تک کا دسٹنس ہے یہ آپ کی کہلات ہے رینج آف آئی رینج آف آئی بلکہ یہاں پہ ایرو نہیں لگائیں گے یہاں پہ فکس رکھیں گے یہاں سے لیکے اس طرف ایرو یہاں تک ہیومن آئی بڑے آرام سے دیکھ سکتی ہے